سلام علیکم ناظرین میں ہوا عجلاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیسیبک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گر آپ نے ہم کی زندگی اچھے گزر رہی ہوں گی ناظرین کی نام آلیہ بن گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ ہوا ہے کہ آلیہ بن گنڈاپور صاحب خیبر پتنخواہ ہاؤس سے بات چکے ہیں اور ان کی ویڈیو اور تصویریں بھی موجود ہیں اور وہ بھی منظریان پر آ چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ دعویٰ کس نے کیا ہے اور کس نے بتائے کہ آلیہ بن گنڈاپور صاحب اس وقت خیبر پتنخواہ ہاؤس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور جگہ پر موجود ہے ایسے کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج باکستان تلکین صاحب کا احتجاج کا تیسرا دن تھا اور آج کیا کچھ ہوتا رہا ہے ایسے کے ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں گا کہ صبح میں نے جس خوشخبری کی بات کی تھی وہ خوشخبری جو آج ہے اور اس حقی نے اس کی کنفرمیشن کے جو آنہا انہوں نے بات کے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ پاکستان تلکین صاحب کو ایک اور خوشی ملیے ایسی کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج شہر افتدار کے اندر جس طرح سے پاکستان تلکین صاحب کے رینماوں نے پاکستان تلکین صاحب کے چانے والوں نے جس طرح سے احتجاج کیا ہے جن لوگوں تک انہوں کا مقصد تھا کہ جن لوگوں تک انہوں نے یہ بات پہنچانی تھی کہ ہم احتجاج کر رہے اور کس مقصد کے لیے کر رہے تو وہ یقیناً اس میں آج جو انا پاکستان تریکین صاحب کے کارکنات جو انا وہ کامیاب ہو چکے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ تقریباً وڑ چکا ہے اور اس کا جو نظام ہے وہ تقریباً تقریباً جو سب سے پہلے کا صدارتی آرڈیننس پاس کروایا پھر اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے ایک غیر قانونی جو کمیٹی بنائی ہے یعنی پریکٹس این پرسیجر کے کمیٹی بنائی یعنی جو قانونی پریکٹس این پرسیجر کی کمیٹی تھی اس کو ختم کر کے اس کے بدلے میں انہوں نے ایک نئی کمیٹی بنائی اب اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک نیا جو انہوں نے ایک بنچ پانچ رکنی بنچ بنایا اور اس پانچ رکنی بینچ کے اندر جسس منیب اختر صاحب کو جو انہا مجبوراً رکھنا تھا لیکن جسس منیب اختر صاحب نے اس بینچ سے معذرت بھی نہیں کی تھی انہوں نے انکار بھی نہیں کی تھی لیکن اس کے بوجود جسس منیب اختر صاحب کو اس بینچ سے نکال کر کے ایک اور غیر آئینی بینچ بنایا اور پھر غیر آئینی بینچ کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے سکسی تری ایک معاملہ جو انہوں نے حل کیا ہے یقیناً انہوں نے اب پاکستان کے اندر ضمیر پروشنگ کے لیے ایک منڈی جو انہاں تیار کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب آپ جو انہاں بہت بہت سانی پلورک کھاسنگ بھی کر سکیں گے اس کے حوالے سے جو انہاں میں آپ کو بہت سے چیزیں بتاؤں گا کیونکہ جو قاضی پاہی ساتھ صاحب ہے اس کے حوالے سے بہت بڑا کلیم کیا ہے اور بہت سے ساتھیوں نے یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب یہ آئی ترمیم جو انہاں اس کے لیے حکومت کے پاس جو ریکوائیڈ نمبر ہے یا ان کو جو آپ ریکوائیڈ نمبر چاہیے اس میں ساتھ جو انہاں ایم ایس کی اعتداد کم ہے یعنی قومی اسمبلی کے ساتھ ایم ایس ان کو چاہیے اور اسی کے ساتھ جو انہاں ساتھ پانچ سینیٹر کی ضرورت ہے یعنی اگر یہ ساتھ ایم ایس کو اور پانچ سینیٹر کو کسی طریقے سے منیج کرتے تو اس کے بعد جو انہاں یہ سارا باسی صاحب نے بہت بڑا کنیم کیا ہے اور ہم سارا باسی صاحب کو آپ جانتے بھی ہے کہ یہ کس کے قریبی صحابی ہے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم مشکوک ہو چکے اور اب اس میں شک ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نونڈی کے تین لوگوں سے بات کی ہے جو حکومت کی پینچوں پر ہے اور بہت اہم لوگ ہیں اور ان کا اعتماد آئینی ترمیم پر کم ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے جب ان سے بات ہوئی تھی تو وہ سو فیصد مطمئن تھے کہ یہ آئینی ترمیم ہو کے رہے گی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح لے کر جائیں گے آئینی من گندابر صاحب کے حوالے سے جو نا بہت سے جو ان کے مختدرہ کے قریبی صاحب یہ ان کے حوالے سے بہت تنزیہ الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں تنزیہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی من گندابر صاحب اس وقت کس کی حراست میں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی من گندابر صاحب کا سافر جو نا اپ ڈیٹ ہوا ہے کچھ جو نا کہہ رہے ہیں کہ آئینی من گندابر صاحب جو نا خبر اکتن خواہ ہاؤس میں موجود نہیں ہے لیکن ایک اور صاحبی نے ایک اور اہم شخص نے جو نا اس کی تزدیک کی ہے کہ آئینی من گندابر صاحب کس طریقے سے جو نا خبر اکتن خواہ ہاؤس سے بھاگے وہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سید صاحب ہے انہوں نے بہت بڑا کلم کہ انہوں نے کہے کہ آئینی من گندابر صاحب جو نا اس وقت ہم مار گلا میز میں ہے انہیں کے خبر اکتن خواہ ہاؤس میں ہے گندابر اس سپلشمنٹ سے اعتبار کر کہ اسلامباد تک پہنچا اور پھر اس کے بعد وہ خود سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس سپلشمنٹ کے ساتھ جو نا ایک راستہ نکال کر وہ اسلامباد پہنچا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو نہ وہاں سے کسی عورت کا راستہ جو نے اختیار کیا ہے عام بات یہ ہے کہ آئینی من گندابر صاحب اس وقت کہا پر ہے اور یہ سوال سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے یعنی مقصد نفی صاحب نے اس کے حوالے سے بہت سے چیزیں بتائی ہے انہوں نے کلیم بھی کیا ہے ہم نے کہا کہ آئینی من گندابر صاحب کے بھی خود پرار ہوا ہے کسی بھی جنسے کی تحویل میں نہیں ہے کسی بھی پولیس کی تحویل میں نہیں ہے کسی بھی طرح آئینی من گندابر صاحب حکومت پاکستان کی تحویل میں نہیں ہے نہ ہماری اور نہ کسی ادارے کی حراست میں آئینی من گندابر صاحب اس سے آگے جو انہوں نے جو کلیم کیا ہے یقیناً جو ہے نا یہ بہت بڑا کلیم انہوں نے کیا اور آئینی من گندابر صاحب جب آئیں گے تو وہ اس کے حوالے سے خود ضرور بتائیں گے انہوں نے بتائی کہ آئینی من گندابر صاحب خبر اکتنخواہ ہاں سے باگنے کی تسویریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ خبر اکتنخواہ ہاں سے جو انہوں نے باگ گئے ہے وہ خود باگ گئے ہے اسلامباد پولیس انہوں نے ڈون رہی ہے اگر وہ اسلامباد کی حدود میں ہوا تو ہم ضرور اس کو ڈون کر نکال لیں گے یعنی یہ تو محسن نپی صاحب نے جو نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ خود باگ گیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جنہوں نے کسی طریقے سے واپس لائے گئے اور جس دن وہ ہمیں ملا تو اس کو ہم ضرور واپس لیں گے ایک بات آپ کو یہ سمجھنے چاہئے کہ آپ خبر اکتنخواہ کے آوام کو آپ جانتے ہیں اور آپ آپ کا خبر اکتنخواہ کے آوام کے ساتھ جانا پڑنا پڑا ہے اور خبر اکتنخواہ کے آوام ایسے نہیں کریں گے کہ وہ اپنے وزیراعلا کے ساتھ جانا اسلامباد کے اندر آئیں گے اور جب واپس جائیں گے وزیراعلا ان کے پاس نہ ہوں تو یہ بلکل ناممکن نہیں ہے اور ان کے نیچر کو بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ جانا کیا کچھ کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے لئے پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے اس کو تقریبا تقریبا جانا بہت سے کوشش کرنی پڑے گی اور ان کو ساتھ مینے اور پانچ سینیٹر کی ضرورت ہے آپ وہ کیا کریں گے جو جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی بھی یا وہ کوشش کر رہتے ہیں کہ ان کو بیس بیس کوڑ کیا پر دے گے اور پر اس کے بات نہیں گیا یعنی ترمیم پاس کریں گے لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوا یعنی ناممکن ہوا اس وقت ان کے لیکن کہ میں نے اس کو بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ جو نہ اپنے اگر یہ ضمیر بیچتے تو پھر اس کے بعد لوگ ان کو نہیں چوڑیں گے اور لوگ ان کے گھروں میں بس کر جو نہ ان کو نہیں معاف کریں گے یعنی جس طرح سے جو حالات چل رہے وہ برانے حالات نہیں ہیں کہ پیسے لے کر ان کی جان چھوٹ جائے گی اس طرح ان کی جان نہیں چھوٹے گی یعنی یہ ان کو بھی سمجھ آئی ہے خائد صاحب کے حالے سے بھی بہت بڑا کریم سامنے آیا ہے دیکھیں اس وقت تردل کانسٹیوٹر کورٹ بنائی جا رہی ہے اور اس کے لئے جو نہ بہت سے باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خاضر خائد صاحب وہ جو نہ اس کے چیف جسٹس ہوں گے جنہی عمران خان صاحب تک بھی یہ پرغام پہنچائے گیا ہے اگر آپ چاہتے تو ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو نہ بطوری چیف جسٹس ہوں پاکستان جو ان کے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب وہ بخوبی صاحبات کا علم ہے اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بطوری پاکستان کا اگر ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا بھی جاتے ہیں لیکن دوسری طرح وہاں اگر ایک پیڈرل کانسٹیوشن کورٹ بنائی جاتے ہیں وہاں پر قاضی پائیز اس صاحب یا کسی اور جنج کو اس کے اوپر رکھا جاتے ہیں یا چیف جسٹس بنائے جاتے ہیں اس کورٹ کا تو پھر اس کا بہا پائیزہ کچھ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو احتیارات ہیں وہ ختم ہو جائیے اور تمام احتیارات جو نہ پیڈرل کانسٹیوشن کورٹ کے طرح چلے جائیں گے تو یقینی اگر چیف جسٹس خاضی پائیز صاحب وہ اس سے انکار بھی کر رہے کیونکہ بہت سے ان کے قریبی صاحبی جو نہ وہ یہ کلیم کر رہے کہ خاضی پائیز صاحب جو نہ اس سے انکار کر رہے تو پھر اس کا بھی کوئی پائیزہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ انکار بھی کر رہے تو اس کے جگہ جو نہ کسی ہو رہا ہے ان کے ہم خیال صاحبی کو ایسا ہم خیال چیف جسٹس یا جسٹس کو جو نہ چیف جسٹس بنائے جا سکتا ہے یعنی امین الدین خان کو وہاں پر رکھا جا سکتا ہے یا اس کے جگہ جسٹس جمال مندرخیل صاحب کو یا نعیم افغان صاحب کو جو نہ چیف جسٹس اس کا بنائے جا سکتا ہے خاضر بائیسہ صاحب نے تو تمام کے تمام چیزیں اپنے کندوں کے اوپر جانا انہوں نے ڈالی ہے لیکن اس کے باوجود یہ تمام کے تمام چیزیں ان کے لئے بے سود گئی ہے کیونکہ خاضر بائیسہ صاحب کو اس کا کوئی پائیدہ نہیں ہوا اور اس طریقے سے سسٹم کے لئے بھی کچھ پائیدہ نہیں ہوا کیونکہ سسٹم نے بھی بہت زیادہ کوشش کی جس طریقے سے سسٹم نے پاکستان طریقہ انصاب کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے اپنے پاکستان طریقہ انصاب نے جس طریقے سے ردیہ مند گیا دیا ہے لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں بے سود گئی ہے اور یقیناً اب جو انہوں نے موجودہ جو وقت ہے اس میں جو انہوں نے کسی قسم کا جو انہوں نے پائیدہ نہیں ہوگا نہ سسٹم کے لئے ہوگا نہ قاضی پائیسہ صاحب کے لئے ہوگا اور نہ حکومت کے لئے ہوگا اور یقیناً جو انہوں نے یہ ترمیم اس وقت جو انہوں نے وارج ہوگا